اسلام علیکم ویلکم تو سیکنڈ ویڈیو آف لیو جاوہ سکرپٹ کورس جی دوستو لیو جاوہ سکرپٹ پلی لیسٹ کی یہ دوسری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ میموری کمپوننٹ بنا سکتے ہو اور کس طرح سے آپ کوڈ کمپوننٹ بنا سکتے ہو پریویس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جاوہ سکرپٹ کا جو کوڈ ہے وہ ایک ایگزیکوشن کانٹیکس کے اندر کام کرتا ہے مام را پاس دو باکس ہوتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس میموری کنٹینر ہوتے ہیں پہلے آپ نے index.html index.css اور index.js یہ تینوں فائلیں بنا کے ان کو آپ کے ساتھ connect کر لینا ہے یہ basic tutorial میں میں نے آپ کو بتایا ہوئے یہ normal html اور css کا جو knowledge ہے تو یہ اب ہمارا فوکس ہے java script کے اوپر جن کو html اور css تھوڑی بہت آتی ہے وہ اس کو صحیح طرح سے continue کر سکیں ہیں at least جنہیں فائلیں بنا نہیں آنے چاہے اور فائلوں کو connect کرنا آنا چاہیے اچھا اب script میں سب سے پہلے ہم ایک لیں گے variable اب variable کا مطلب کیا ہے variable کا مطلب آپ ایک container لے سکتے ہو آپ اس کا مطلب ایک box لے سکتے ہو جس کے اندر ہم نے data کو store کروا دینا ہے مثال کے طور پر میں ایک box لیتا ہوں اس کے اندر میں کوئی چیز store کروا دیتا ہوں اور وہ رکھ دیتا ہوں جب بھی مجھے call کرنا ہوگا وہ اس چیز کو call نہیں کروں گا میں اس variable کو call کروں گا سمجھا رہے ہیں نا مثال کے طور پر اگر آپ کسی company کو product لیتے ہو اس میں issue آتا ہے تو آپ وہ product کو claim نہیں کرتے آپ اس company کو claim کرتے ہو سیم اس طرح سے جو variable کا نام ہے اس کے اندر آپ data store کرواتے ہو اگر وہ آپ کا error کرتا ہے آپ data responsible نہیں آپ کی variable responsible ہے آپ نے اس میں data صحیح طرح سے store کروایا کہ نہیں کروایا اس طرح سے ایک variable لیں گے ایک box لیں گے ایک container لیں گے جس کے اندر ہم اپنا data port کریں گے تو اس کے اندر میں اپنا data port کرتا ہوں number میں نے اس میں ایک number data port کیا کہ number number میں میں save کر دیتا ہوں کوئی کر دیتے ہیں hundred pass کر دیتے ہیں ایک میں بس number variable ہے variable کے اندر میں نے number جو ہے وہ hundred pass کر دیا یا یہاں پہ آپ name لکھ کے اپنا جو نام ہے وہ آپ یہاں پہ use کر سکتا ہے اپنا name store کروا سکتا ہے یہ میں نے کیا اب یہ جو مجھے name ہے یہ مجھے چاہیے یہ مجھے number جو ہے وہ چاہیے مجھے چاہیے کہاں پہ وہ بھی آپ آپ کو اس کو تھوڑا صورت کرتے ہیں اب اس number کو مجھے print کروانا ہے اس کو execute کروانا ہے تو اس کیلئے سب سے جو best method ہے practice کے لئے وہ کہاں مجھے console.log یا بھی آپ javascript کے ساتھ code کرو گے آپ further اس میں سیکھو گے آپ console.log کو لازمی یعنی use کرو گے کیونکہ javascript کے errors کو find کرنے کے لئے یہ best method ہوتا ہے آپ پیج کے اوپر آو گے یہاں بھی inspect element sorry inspect element not source inspect element اور یہاں پہ سارا ہے console اس کے اوپر آیا اور اس کے اندرہ جتنا آپ کا data اس نے اس کو یہاں پہ store کروا دیا اب یہ ہمارا کیا ہوگا ہے memory components اور یہ ہمارا پہ ہو گیا code component جس کے اندرہ ہم نے اپنے code execute کروایا اب اس number کے اندر میں یہاں پہ اس کو 5 کر دوں اب save کیا اور یہ ہمارے پاس 105 ہو گیا تو اس نمبر کے اندر میں جو بھی parameter پاس کروں گا اس کو یہ execute کروائے گا اگر تو mathematics operation ہوگا اس کو perform بھی کروائے گا تو یہ ہمارا پاس ہو گیا ایک memory component variable کے نام سے اب ہمارا پاس جو second ہوتا ہے second memory component ہوتا ہے وہ ہمارا پاس ہوتا ہے function یا ہم data store کرواتے ہیں variable کے اندر یا ہم data store کرواتے ہیں functions کے اندر اب function کے اندر ہم کس طرح store کروائیں گے اس کے لئے میں یہاں پہ function use کروں گا اس کا keyword آپ نے start میں لگانا فنکشن اور یہاں پہ آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہو اب اس کا number جو نام ہے وہ رہتے تو ہمارا یعنی کوئی آپ سمال لکھ لو یا جو capital ہے وہ لکھنا چاہو اگر best method ہوتا ہے کہ آپ سمال لکھو اور اگر آپ دو وارڈیوز کار رہے ہیں مثال کو sum number تو یہاں پہ جو اس کا second ہے وہ capital کار لو جس طرح سے آپ کرنا چاہو کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ sum اور sum کے اندر یہاں پہ آپ دو پیرامیٹر پیرامیٹر آپ کو نہ بھی دو تو ابھی آپ کے فنکشن کو کام کرتے ہیں لیکن پیرامیٹر کا مطلب پیرامیٹر ہم کیوں یوز کرتے ہو بھی آپ کو میں explain کرتا ہوں یہاں میں ایک پیرامیٹر اس کو دیتا ہوں number اور number اور یہاں پہ اس کو میں یہاں پہ کلی بریاکٹس دیتا ہوں اب یہ پاس ہے پیرامیٹر فنکشن کے پیرامیٹر سے تو یہاں پہ میں return کروں گا return میں میں کلی بریاکٹس دیتا ہوں اور اس کو پلاس کروا دو number کے ساتھ اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ sum کے اندر جب میں اس جہاں پہ کوئی بھی پیرامیٹر پاس کروں گا اس پیرامیٹر کو اس ہی کے ساتھ پلاس کروا دو اب یہاں میں کنسولڈ اور لوگ میں میں number کے بجائے اس فنکشن کو یہاں پہ پاس کرتا ہوں اس فنکشن کو پاس کیا اور جہاں پہ اس کا سام میں جہاں پہ اس کا پیرامیٹر ہے اب پیرامیٹر میں کوئی نہ کوئی میں ویلیو دوں گا تو اس کی ویلیو میں دے دیتا ہوں 5 اب اس کو کروں گا یہاں پہ save تو 5 پلاس 5 10 تو یہ مرپس آ گیا اب جو میں نے ڈیٹا یہاں پہ دیا میں نے دیا اس کو sum 5 تو اس نے اس کو یعنی execute کروا دیا اس کو اور طریقے سے بھی لے سکتا ہوں یہاں پہ میں اس کا یہاں پہ ویریابل بھی لے سکتا ہوں ویریابل کا میں نام کوئی بھی رکھ دیتا ہوں میں اس کا sum اور sum number یہاں پہ n لکھ دیتا ہوں اور اس کو میں equal کر دیتا ہوں اب instead of number کا یہ function call کرنے کے میں اس ویریابل کو یہاں پہ call کر لوں گا اب یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ڈیٹا ہے اس لائم کو میں یہاں پہ comment کار دیتا ہوں یہ delete کار دیتے ہیں ایک function component ایک function کے اندر یعنی ایک ہمارے پاس ایک function ہے ایک ہمارے پاس box ہے جس اندر ہمارا ڈیٹا store ہو رہا ہے وہاں سے store ہو ہوا وہاں سے ہم نے pick کیا اس variable میں store کروا دیا اب اس variable کو ہم نے console میں execute کروا دیا اس کو ہم نے run کروا دیا تمہارے پاس اس کی output ہے وہ آگئی اب آپ کو پتا چل گیا کہ ہم نے جو ڈیٹا وہ کس طرح سے store کرنا یا variable میں store کرنا ہے یا ہم نے store کرنا functions کے اندر اب اس کو ہم نے call اس کو ہم call کس طرح سے کار سکتے ہیں اب ایک تو ہم console میں call کر رہے ہیں ہم اس کو پیج میں بھی call call کر سکتے ہیں ہم اس کو ڈاکومنٹ بھی بھی call کر سکتے ہیں اس کو یعنی show کروا سکتے ہیں call مطلب show کروا سکتے ہیں تو اب میں اس کو اس پیج کے اوپر show کرواتا ہوں ultimate جب آپ کوئی بھی کام کرو گا آپ کے پیج پہ اوپر ڈسپلی ہوگا جو developer ہے وہ تو error اپنا یہاں پہ console میں دیکھا لیکن ultimate تو ہم نے user کے لیے بنانا نا تو user اس پیج سے آگے جائے نہیں ہے تو یہاں پہ میں یہاں پہ console کے بھی جائے آپ یہاں یوز کروں گا document.write document.write جب آپ use کرو گے سیم اس فنکشن کو یہاں پہ آپ call کر دو اس variable کو یہاں پہ call کر دیتا ہوں اس کی جتنی بھی values کو یہاں پہ اس تک ڈسپلی کروا دیا ایک ہمارے پاس console.log آ گیا جس میں ہم نے data کس طرح سے شوق کروانا وہ مر ہوگا console میں اور ایک ہمارے پاس آگے document.write وہ ہمارا کیا کرے گا پیج کی جو body ہے اس کے اندر ہمارا جو data ہے ہماری output جو ہے ہمارے code کا جو result ہے وہ شکروائے گا اب مرپس ایک اور method ہے اس کے وہ method یہ ہے index.html کے اندر آپ کوئی بھی ایک div لے لو div لے لو h1 کا tag لے لو p کا tag لے لو جو مرضی لینا چاہو یہاں پہ اس کو id دے دیتا ہوں demo اب ایک div اس کی id demo اس کو یہاں سے میں copy کروں گا اور script میں یہاں پہ use کروں گا document.getelementbyid جس ڈیو کے اندر ہم نے اس کو show کروانا ہے اس ڈیو کی id اس ڈیو کی یا class جو بھی اس کا نام ہے یا direct tag کے نام سے آپ یہاں پہ اس کو select کرو گے document.getelementbyid بھی ہوتا ہے document.getelementbyclass بھی ہوتا ہے document.getelementby tag name بھی ہوتا ہے اور اس سے جو best method ہوتا ہے وہ ہوتا ہے query selector وہ اب میرے javascript کے core playlist موجود ہے اس میں آپ javascript کے selector والی ویڈیو دیکھو گے تو اس میں میں نے آپ کافی چیزیں explain کی ہے تو آپ کے لیے بہت helpful ویڈیو ہے یہاں پہ میں اس ڈیو کو پہ پاس کر دوں گا اس کے بعد .innerhtml اب اس کے innerhtml اب ایک div کے اندر اس کا html کا code ہوتا ہے تو اس جو div ہے اس ڈیو جو ہے یہ ڈیو جس کو ہم نے ڈیو دیو یہ ڈیو اس کے اندر html کا code کون سا شو اب میں simply یہاں پہ شو کروا دیتا ہوں hello اس کو save کیا اور جیسے reload ہوتا ہے یہاں پہ پاس hello آ گیا اب instead of hello میں اس function کو call کروا ہوں گا یہ function میں میں نے variable میں store کیا ہوا ہے تو یہاں پہ same variable کا نام پاس کر دوں گا اور اس کو کر دوں گا save یہ ہمارے پاس 10 آ گیا اب یہاں بھی ہم نے ڈیو use کی ہوئی ہے وہاں پہ میں use کر لیتا ہوں use کر لیتا ہوں ہم h1 کا tag تو یہاں پہ میں h1 اور یہاں پہ بھی h1 اس کو save کیا اب یہ ہمارے پاس capital ہو گیا اب آئی حوپا آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے کوئی variable لینی ہے اور اس variable کو آپ نے پیج کے اندر یعنی variable پہ data store کرنا ہے اور اس variable کو آپ نے اپنا جو پیج ہے یا کنسول ہے یا کوئی آئی ڈی یا ڈاکومنٹ کے اندر کسی tag کے اندر show کروانا ہے اچھا اب variable کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا اور brief explanation دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایک variable لے سکتے ہو یہاں پہ ایک variable ہوگے اس کو آپ نام دوگے نمبر اور اس میں آپ کوئی بھی numبر پاس کار سکتے ہو so 20 کر دیتے ہیں اور اس اس کو بعد ایک اور variable لیں گے اس کو میں اکور کار دیتا ہوں variable اس کو ویریابل اس کو ایک اور کر دیتا ہوں اور اس کو ایک اور دیتا ہوں 45 کے اب ہمارے پاس دو ویریابل آ گئیں دو باکس آ آگئے جس کے اندر ہم نے data store کروایا ایک کے اندر ہم نے 20 store کروایا اور دوسرے کے اندر ہم نے 45 store کروایا اور اب یہاں پہ میں ایک اور variable ہوں گا اس کو میں نام دے دیتا ہوں sum یا number all number all اس کو میں ایک والا کر دوں گا number plus number two اب یہ کیا کر رہا ہے کہ ان دونوں کا جو data ان دونوں کے اندر جو storage ہے ان دونوں کے اندر جو ہمارے پاس memory component ہے memory ہے اس کے اندر جو بھی code ہے یا value ہے اس کو اب اس number all کے اندر اس نے store کروا دیا ان دونوں کو plus کروا دیا اب جو بھی ان کی value اس کے اندر store ہوگی اب جب بھی میں نے ان کو call کرنا ہے تو میں اس number all کو یہاں پر call کروں گا تو یہاں پہ میں console میں برگ یہاں پہ ہم اس کو call کر لیتے ہیں save کیا اور یہ ہے ہمارے پاس اس کا جو plus ہے وہ بننے گا اب یہاں کوئی بھی mathematical operation اس کا perform کروا سکتا ہوں اور اگر میں اس کو divide کرنا چاہو تو divide کر سکتا ہوں جو آپ mathematical operation یہاں پہ explain یہاں بنانا چاہو وہ آپ بنا سکتے ہو minus دینا چاہو minus بھی دے سکتے ہو اور اگر آپ کا memory اور memory components کے والے سے اور code کو execute کرنے کے والے سے آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہا ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا اس سے آپ دیکھ ایک دفعہ practice کرو گے نا تو آپ کو کافی چیز understand ہو جائیں گی variable کیا ہے variable ہمارے پاس ایک box ہے جس کے اندرہ آپ نے data store کروانا ہے اور اور یہ almost تقریباً آپ جب بھی کام کرو گے variable کے اندر data store کروا گے آپ کی variable جو ہے یہ آپ کی lifetime چلنے جواس clip کے ساتھ جب بھی آپ جواس کا code لکھو گے آپ ساتھ میں variable use کرو گے اب variable سے latest version آگے اس میں آپ let or constant وہ ہم use کرتے ہیں وہ آپ کو میں آنے والی ویڈیوز میں سب کچھ explain کروں گا کہ آپ اس میں کون کونسی چیزیں change ہوگی ہیں change نہیں لیکن آپ پرانے بھی use کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا یعنی ان کا ان کا functionality یا ان کا use کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا اور ہے اور اس میں اتنا زیادہ کوئی difference نہیں ہے اس کے بعد آپ کا function ہے function آپ سمجھ لو کہ آپ نے جس کو function کی سمجھ آگے نا صحیح طرح سے اس نے سمجھے آدھی جو javascript ہے وہ سیکھ لی کیونکہ آپ کا جتنا بھی code ہوتا ہے وہ آپ کا functions کے اندر ہوتا ہے جب آپ react course کرتے ہو react سیکھ ہوگی انشاءاللہ جب آپ میں سے کافی لوگ جو javascript سیکھیں گے اس کے بعد وہ react بھی سیکھیں گے تو react کے اندر آپ کا جو جتنے بھی components ہوتے ہیں وہ آپ کے functions کے اندر use ہوتے ہیں function جو آئے آپ کا وہ javascript کے ساتھ لازمی use ہونا ہے آپ اس کے اندر code block کرواس use کر سکتے ہو آپ اس میں ایسا code دیکھ سکتے ہو جس کو multiple time use کر سکتے ہو مثال کے طور پر اب یہ مرپس نمبر ہے جہاں پہ میں نے 5 کو 5 سے پلس کروا دیا اب یہاں پہ میں ایک اور parameter دے دیتا ہوں اب ان سب کو ایک دفعہ میں delete کر دیتا ہوں یہاں پہ صرف یہاں پہ میں اس کو رکھ لیتا ہوں اس کو delete ہوتے ہیں اور اس کو save کیا اب سب سے پہلے ہمارے پاس variable number parameter number ہے اس کے ساتھ میں number کر دیتا ہوں two save کیا اور یہاں پہ میں number two کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ multiply use کر لیتا ہوں multiply اب یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ایک ہمارے پاس یہ ایک سمجھلیں calculator بننگ کیا calculator بن گیا کہ جب بھی ہم نے کسی چیز کو multiply کروانا ہو جتنا بھی number ہوگا اب یہاں پہ میں 4 5 اور اس کو جو second parameter ہے وہ اس کو دوں گا میں 10 اب جو first parameter number one وہ ہمارے پاس equal ہوگا 45 کے یہ اس کے equal اور جو number two وہ ہمارے پاس equal ہوگا 10 کے اور اس کو ہم نے یہاں پہ call کیا اس کو save کروں گا اور ان کا جتنا بھی یعنی multiply کر کے جواب آتا ہے وہ یہاں پہ display ہو گیا اب یہاں پہ کوئی بھی اس کی میں value change کروں گا تو یہاں پہ اس کا ہمیں output دے گا تو ہمارے پاس کیا ہوا فنکشن کے ذریعے ہم نے ایک چھوٹا سا calculator بنا دیا ایسے ایک میرے جو 60 days javas کے کورس بھی مجود ہے چینل پہ جس میں میں نے آپ کو javas کے مطلب سے project بنانا سکھائے ہیں اس میں میں نے actual آپ کو جس طرح سے exact calculator ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بنانا سکھائے ہیں جب آپ تھوڑی بہت ایکس آ جائیں گے تو آپ اس play list کو لازمیہ visit کیجئے گا آپ کے لیے بہت informative ویڈیوز اس میں موجود ہیں تو اب آپ کا i hope ویڈیوز اور فنکشن کے اندر جس میں بھی آپ کے concept ہے وہ کا اور چکا ہوگا ابھی آپ جو بیلکل basics ہیں میں برسال یہ tutorial جو میں بیلکل beginners کے لیے رکھ رہا ہوں جو بتا ہے جی نہیں تا زیادہ جیو اسکرپ کا knowledge نہیں ہے لیکن جیو اسکرپ کے ساتھ یعنی یعنی پیار کرتے ہیں اسے سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تاکہ وہ تھوڑے تھوڑے ہلکے کے step لیتے جائیں اور on the way اور ایک دن گیاواز کے بھی دیویلپر بنے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسندہ ہے اگر ویڈیو پسندہ ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ